کوئٹا سے عید اسپیشل ٹرین ساڑھے آٹھ سو سزائد مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہو گئی ہے عید اسپیشل ٹرین مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی کل پشاور پہنچے گی مزید بتارے ہیں رمائنہ آج نیوس محمد خالد جی خالد جی برکل کوئٹا سے سات ماہ کے وقفے کے بعد ٹرینوں کی عمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوئے اور عید اسپیشل ٹرین یارہ بوگیوں پر جو مشتمل ہے ساڑھے آٹھ سو سزائد مسافروں کو لے کر کوئٹا سٹیشن سے پشاور کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور یہ پہلی اسپیشل ٹرین ہے کوئٹا سے جس میں رش مامور سے کم ہے اور لوگوں کو بہ آسانی ٹکٹس ملے تھے لوگوں کہے کہنے تھے کوئٹا ریلوے سٹیشن جہاں سے پہلے تین ٹرینیں چلا کرتی تھی اب صرف ایک ٹرین چلائی جاری ہے باقی ٹرینوں کی بھی بھال کیے جائے تاکہ مسافروں کو آسانی سے ٹکٹس مل سکے اور کوئٹا ریلوے سٹیشن جو کافی عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا اس کی رون کے دوبارہ باہر ہو جائے جعفر ایکسپریس جس کا نام تھا اسے آج ایڈ سپیشل ٹرین کا نام دیے گا اور دو اضافی بوگیاں بھی اس میں لگائی گئی ہیں مسافروں کی سہولت کے لیے اس کے ساتھ سیکیورٹی کے بھی خصوصی انظامات کیے گئے ہیں پولیس کے علاوہ ایف سی کے اہلکاروں کی ڈیویٹی ہمیں لگائی گئے اور اس سے روانہ ہونے سے قبل سپیشل سویپنگ بھی کی گئی ٹرین کی تاکہ کسی بھی قسم کی دشتگردی سے نمٹا جائے اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کو ممکن بڑھایا جائے